موسیقی ایک سٹال میں موجود ہوں جس اس سٹال نے آج فرس پرائز بن کیا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک ڈیف لڑکی ہے اس نے یہ سٹال لگایا اور یہاں پہ بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم اسلام موسیقی میرا نام ڈاکٹر میمونہ نومان موسیقی یہ سٹال آپ کا ہے نہیں جی یہ میری بیٹی کا سٹال ہے یہ خاصیت یہ ہے کہ یہ اس کو فرس پرائز بن کیا ہے ہاں جی آج اس پرگرام میں اس سٹال نے پورے اس میں فرس پرائز ہاتی کیوں فرس پرائز بس اس کا جو کام تھا کیونکہ جو بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کی اس کے مطابق اس کی ڈیکوریشن اور اس کا کام اور اس کی جو بھی پریزنٹیشن تھی وہ بہت ایون تھی ہینڈ میڈ ہے سب؟ یہ اس بچی نے جی بلکل ہینڈ میڈ کام کرتی ہے دو جولری سے کہتے ہیں اور ماشاءاللہ اس نے تھوڑی سی اس کی ٹریننگ لی لیکن اس ٹریننگ کے بعد اس نے بڑی بہت زیادہ محنت کی اور ماشاءاللہ بہت جسے کہتے ہیں ایکسکلوسیف کام جو ہے اس نے پریزنٹ کیا ایک دوسری بات جو اس بچی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ سپیشل بچی ہے دوسرا جو مجھے تھوڑا سا بحسوس ہوتا ہے از ای ٹیچر بھی اور از ای مدر بھی کہ یہ بچی ماشاءاللہ اب ٹوینٹی پلس اس کی ایج ہے اور اس کی ارلی ایڈوکیشن کے سلسلے میں جب میں نے کپک میں جتنے بھی تعلیم ادارے تھے سپیشل ایڈوکیشن کے ان کو سپیشل وزٹ کیا اور بہت ہی مجھے مایوسی ہوئی کہ ہماری یہاں پر بہت محدود ادارے ہیں پیشاور کے اندر اور جو سراؤنڈنگ ہے اس میں بھی پیشاور کے لیے ایک جملہ خوبصورت پیشاور خوبصورت لوگوں کا ایک فیمل میرے ساڑھے سٹوڈنٹ ہے اس کے گیٹ اپ سے آپ دیکھ رہی ہیں انہوں نے جی لڑکے کا گیٹ اپ کیا ہوا ہے اور پوچھتے اس کی وجہ کیا ہے اسلام علیکم علیکم السلام جی آپ کا نام میں مونہ رحمان میں بی ایسی کی سٹوڈنٹ ہوں اور جی ہم اپنا جو گیٹ اپ کیا تو لڑکوں کا کیا ہوا ہے جی بلکل آج اس گیٹ اپ میں لڑکوں کا کیا نام آپ نے رکھا ہے جی ہم اپنا کلچر شو کر رہے تھے اور یہ ہمارا پختون کلچر کا گیٹ اپ تو ہم نے کیا ہوا تھا اور اس میں ہم نے اتنبی کیا اور ہم لوگ کو بتانا چاہتے کہ ہمارے کلچر میں کیا ہے یعنی ہماری ڈریسنگ ہمارا کھانا کس طرح ہم کرتے ہیں جی کیاپ چھترالی کلچر جی یہ بھی شو کر رہے تھے کیاپ اور سب کچھ جی اور کون سے علاقے کے ریپریزنٹ کیے گئے ہیں کولوجستان، سندھ، پنجاب، کیپکے، کلاش سب علاقے جی جی ڈیفرنٹ علاقے اس طرح ایک ایونٹ ضروری ہے جی بہت ضروری ہے جی اس سے ہماری نیج بوست ہوتے ہیں اور ہم ریفریش ہوتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے ہونے چاہیے وہ لڑکی اور آج گیٹ اپ میں بھی آپ بلکل جو سب کے باتوں کے اسٹال ہیں لڑکوں جیسے لگتے ہیں جی سبی ایسا نہیں ہے ہی ایسا جی ایسا جی میں ایک کہا جائیں کہ یہ ایونٹ سونے چاہیے اس سے ہماری نیج بوست ہوتی ہے اور ہم بہت انجوئی کرتے ہیں اس کو شاور کے لیے ایک جمعہ بخوار زندہ سلام علیکم لائیبہ لائیبہ کس کراس میں ہو؟ میں فو شیئر میں سکولنگ کار سے ہو؟ پشاہ مارڈل سے یہ بتاو آج کیسا فیل کر رہا ہے؟ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اسپیشل اس وجہ سے کہ میرے سارے فرنس میرے ساتھ دیں گیادرنگ بہت اچھی تھی آج ہماری اور ہم نے خود سے اپنی بلوگنگ بھی کی تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا یہ بتاو کہ اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے ہیں ہمارے پشاور میں جی ہونے چاہیے ہیں مصوصر رہے ہیں اچھا ہوتا ہے مطلب انجائے کرنے گے کیسکی وجہ سے ہم سارے جتھنے سی بات ہیں کہ ہم مل رہے ہیں سارے یہ اچھی بات ہے کہ ہونے چاہیے ہو جاتا ہے مجھے پشاور مجھے پشاور مجھے پشاور مجھے پشاور ایسی دنچ رہا ہے کرنچ رہا ہے مجھے تو بہت اچھا فیلو رہا ہے کیونکہ لائف میں یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے تو یہ فرینڈز کے ساتھ اور یہ جنا کالیج میں فرسٹ ایکسپیرینس ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت اچھی فیلنگز آ رہی ہے کیونکہ میرے سارے فرینڈز میرے ساتھ ہے اور ویسے بھی ہم ہسٹرلائیٹ ہے تو بہت اچھا فیلنگز ہے کسی لاغے سے ہے؟ سوات سے شنگلہ سوات سوزلینڈا فاکستان جی جی خوار کے لیے ایک جنبہ خوار کو خوار دیکھے نا خوار زندہ بات ساملے کم ہم یہ کہنے چاہیں گے کہ وہ بہت زیادہ مزے کا پروگرام ہے کیونکہ ہماری پورسٹ ٹیر میں بھی جم پھارم ہے تو ہم یہ لکی کہ ہمارے پیج میں ہمارے سچھن میں اس کا پروگرام ہوا اور پانچ سال بعد ہونے لیکن ہم پر کالج میں نہیں ہوں گے بہت ہم ہمیں انجھوائیں گے ہم نے اسی طرح کیا پہنیویس یہ سی کیونکہ ہم ملز بنیتے ہیں اور ملز کی گٹب کیا تھا کہ جو انجھوائیمنٹ کیونکہ ہم پیار جس فرمالے کے لیے ملز کی گٹب لیا ہے سلام علیکو سلام علیکو آپ کا نام سفا 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 کس کالیج سے ہو کالیج سے دنی سکول سے ہوں سکول سے ہوں سکول سے ہوں اسی ایونڈ کے لیے آپ اسی پہنیویس اور کونس کلاس میں ہو تین اور کیا بننا چاہوگے ابھی دکٹر کی اس میں ہو دکٹر بنوگے انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں پہ کس تھی آئے ہو ایونڈ فنفیر اس کے لیے آئے افکورس انجھوائے کر رہے ہو ہاں بہت زیادہ ہونے چاہیے ہاں بہت ہر سکول میں ہونا چاہیے ہر سال ہونا چاہیے تاکہ تعلیم آپ کرتے ہیں پھر سارا سال پھر تھک جاتے ہو پھر آپ کا مینڈ ریپرس ہوتے ہیں تھوڑی فیسی کلیکٹیویٹیز بھی ہونی چاہیے ہونی چاہیے میں پتہو کس علاقے سے ہو میں کرکس ہوں بیسکلی کرکس ہوں پشاور کے لیے ایک جملہ پشاور کے لیے I love پشاور اسلام علیکم مالیکم السلام آپ کا نام ربا ربا کس سلاس میں ہو گریٹ این میں ہو اسی آئیو کس سکول سے ہو آئیو آئے یہاں پہ کس لیے یہاں پہ ایسے جائے کرنے کزنس کزنس جی کیسے لگا یہاں پہ آکے بہت اچھا لگا بڑے ہو کے کیا بنوگے بڑے ہو کے چھوٹے ہونا ہل کروں گے کچھ نہیں کروں گے بڑے ہو کے دکٹر بنوگے انجنیئر بنوگے کیا ڈاکٹر آپ کا نام پرخہ 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 کا مطلب کیا ہے شب نام شب نام یہ پچھتو کا نام ہے پرخہ اور اردو میں شب نام کہتے ہیں پرخہ شب نام کس سکول میں ہو میں آئی 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 اچھا یہاں پہ آج ایونڈ میں فرینڈ کے ساتھ کے ریلیٹیف فرینڈ کیا سا لگی یہاں پہ آکے بہت اچھا لگا ہے اچھا تا ایونڈ جی میں بتاؤ کیا بنوگے ڈاکٹر انجنیئر ہاں ڈاکٹر پہ خبر دے اسلام علیکم علیکم السلام دینہ کالیج جی کس سلاس میں ہو میں فرسٹی ایفیسی ایونڈنگ میں ہو آپ ایفیسی فرسٹی آپ ایفیسی فرسٹی آپ دینہ کالیج میں ہو جی کیسا لگ گئے بہت اچھا لگ گئے ہم ہوسٹلائیڈ ہیں بنیر سے ہوں بنیر سے بیر بابا کے لگے جی جی بیر بابا سے پیشاور کیلئے جمرا ہوسٹلائیڈ جی جی اس ایونڈ آپ بچے بھی آئے ہوئے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام میرا نام اپان ہے آپ کا نام زنیرہ زنیرہ کیسے لگ رہا ہے یہاں پہ آکے بہت اچھا کیا کھایا ہے میں نے تو بار بیکیو آئیس کریم بہت آئی چیزیں کھائی ہے آپ نے کھایا ہے میں نے پیچھا اور ہر کچھ کھایا ہے بڑے ہوگی کیا بنوگی بڑے ہوگی میں کمانڈو بنوگا آپ کیا بنوگی پائل ایڈ آپ کیا بنوگی پڑھوگی میں بڑھو گی دکٹر دکٹر جی آپ بڑے ہوگی کیا بنوگی میں جیٹی پائلٹ اچھا آپ کیا بنوگی تیچر آپ کیا بنوگی دکٹر اسلام علیکم علیکم سلام آپ کا نام مشال 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 کے مشال مشال آپ کا ملائکہ ملائکہ جنا کاولیج ہے آپ جنا کوالیج آپ میرا نام رحمین ہے رحمینہ کا مطلب کیا ہے مجھے نہیں پتا ملائکہ باشالی بتاؤ کیسا لگ رہا ہے آج ہی آپ کی کالیج کی طرف سے ایک ایونٹ ارینج گیا گیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ایسے ہونا چاہیے اس طرح پروموٹ کرنا چاہیے اس طرح چیزوں کو مطلب یہ تو اس سے ریفرشمنٹ بھی ہو جاتی ہے ہماری روٹین ہوتی ہے تو ہمیں ریفرشمنٹ بھی جاتی ہے باقی بھی سے بہت بہت سارے لوگ آتے ہیں انجائے کرتے ہیں آپ بتاؤ بس میں یہی کہنا چھاتے ہوں کہ ایسے ایونٹس آرگینایز ہونے ہی چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں پہ لوگ کو باہر جانے کا موقع نہیں ملتا ہے سٹوڈنٹس بھی پڑھائی میں لگے ہوتے تو اسے ایسے ایونٹس آرگینایز ہونے چاہیے تاکہ لوگ آئے پشاور کیلئے ایک جملہ پشاور پھولو کا شہر پشاور پشاور is best